تو کہانی ہم لوگ کی کئی اسٹے پاگے بڑھ چکی ہے الوان کا آج ہم دوسرے موضوع پہ بات کرتے ہیں الوان کی ایک اگلی پارٹ پہ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں الوان نے جب اپنے مشن کو ایک نئی سیمت دی تو اس کی نظر اپنے بزرگ علماء اور دانشوروں کی زندگیوں پر گئی ان میں سب سے زیادہ جس شخصیت نے الوان کو متاثر کیا وہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے مولانا آزاد کی زندگی اور ان کا علم الوان کے لیے ہمیشہ ایک چراک کی مانند رہا جو اسے اندھیروں میں راستہ دکھاتا تھا ایک رات الوان اپنے سٹوڈیو میں بیٹھا مولانا آزاد کی کتاب غبار خاتر پر رہا تھا کتاب کے صفحات پلٹتے پلٹتے الوان کو محسوس ہوا کہ مولانا آزاد کا فکر ان کی سونچ اور ان کی تعلیمی خدمات ہمیشہ اس کے مشن کے ساتھ گہرہ تعلق رکھتا ہے مولانا آزاد نے جس طرح آزادی کے دوران تعلیم کو اہمیت دی لوگوں کو جدید اور قدیم علوم سے روشناس کرایا الوان نے بھی اپنے مشن کو اسی بنیاد پر استوارک کیا تھا الوان نے اپنے ساتھیوں سے کہا مولانا آزاد کا پیغام آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا وہ اپنے زمانے میں تھے ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر اردو زبان اور علم کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا مولانا آزاد نے جس طرح علم کے ذریعے قوم کی رہنمائی کی اسی طرح الوان نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی کمیلٹی کو علم کے زیور سے آراستہ کرے گا مولانا آزاد کی طرح الوان نے بھی مانا کہ تعلیم کسی ایک طبقے یا ایک زبان تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے مولانا آزاد نے زندگی بھر تعلیمی اداروں کی تعمیر اور جدید علوم کے فروغ کے لیے جد و جہد کی یعنی سٹرگل کی اور الوان نے اسی اصول کو اپنا نصر العائن بنایا اس نے اپنے مشن میں تعلیم کو مرکزی حیثیت دی اور اردو زبان میں جدید سائنسی اور تخقیقی مواد تیار کرنے کی کوششیں تیز کر دی الوان نے اپنے سٹوڈیو میں مولانا آزاد کے فلسفے کو سکھانے کا ایک نیا کورس شروع کیا جس کا مقصد نوجوانوں کو یہ سمجھانا تھا کہ کیسے مولانا آزاد نے اپنی زندگی کو علم کے فروغ کے لیے وقف کر دیا تھا الوان نے نوجوان کو یہ بتایا کہ مولانا آزاد کا پیغام صرف ماضی کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ آج بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے چراغ راہ ہے الوان نے کہا مولانا آزاد نے کہا تھا کہ اگر تم دنیا کی ترقی میں حصہ لینا چاہتے ہو تو تمہیں علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا اسی فکر کے تحت الوان نے اپنی کمیونیٹی کے لوگوں کو جدید تعلیم سے روشناس کرانے کا عظم کیا یعنی پختہ ارادہ کیا اس نے جدید ٹکنالوجی کو اردو کے ساتھ جوڑنے کی مزید کوششیں کی اور اپنی مشن کو وسیع یعنی ایکسپینڈ کرنے کے لیے مختلف اسکولوں اور یونیورسیٹیوں کے ساتھ تعاون بڑھایا ایک دن الوان نے سوچا کہ مولانا ازاد کی طرح وہ بھی ایک ایسی لیبریڈی قائم کرے گا جہاں پر ہر طرح کا علمی مواد دستیاب ہو اس لیبریڈی کا مقصد تھا کہ اردو زبان کے طلبہ اور محققین کو جدید اور قدیم علوم تک رسائی فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکیں اور اپنی بزرگوں کے علم سے فیض یاب ہو سکے الوان کے ساتھ اس منصوبے میں مولانا ازاد کے بیت الحکمہ کا تصور بھی شامل تھا جہاں دنیا کے ہر کونے سے علم کھٹا کیا جاتا تھا الوان نے ارادہ کیا کہ وہ اس لیبریڈی میں نہ صرف اردو زبان کی کتابیں رکھے گا بلکہ دنیا کی ہر بڑی زبان کے علمی خزانے کو اردو میں ترجمہ کر کے اس لیبریڈی کا حصہ بنائے گا انشاءاللہ عز و جل الوان کی ٹیم نے محنس شروع کی وہ مختلف علمی اداروں اور ماہرین سے رابطہ میں آیا تاکہ وہ مولانا ازاد کے فلسفے اور ان کے تعلیمی موڈل کو مزید مضبوط بنا سکے الوان کا یہ مشن تھا کہ اردو کمیونٹی کے بچے بھی دنیا کے بڑے تعلیمی اداروں میں پڑھیں اور اپنی علم کو دنیا بھر میں پھیلائیں الوان کے دل میں یہ بات بسی ہوئی تھی کہ اگر مولانا ازاد نے ایک ایسی دور میں تعلیم کے فروغ کے لیے اتنی بری جد و جہت کی یعنی سٹرگل کیا تو آج کے دور میں ہمیں اس سے بھی زیادہ محنت کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنی زبان اور علم کو ترقی کی راہ پر لے جا سکیں الوان ریسرچ اسٹوڈیو اب ایک ایسا مرکز بن چکا تھا جہاں مولانا ازاد کی فکر اور فلسفہ ہر روز زندہ کیا جاتا تھا انشاءاللہ عزوجل وہاں نوجوان مولانا ازاد کے اصولوں پر چلتے ہوئے نہ صرف اپنے علمی سفر کو آگے بڑھا رہے تھے بلکہ اپنی زبان اور تہذیب کی حفاظت کا اہد بھی کر رہے تھے کہ ہمیں لینگویج اور کلچر کو پریزرب کرنا ہے اور اس کو دیولپ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہوئے آخر میں الوان نے اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام دیا مولانا ازاد نے ہمیں سکھایا کہ علم ہی وہ روشنی ہے جو ہر تاریخی کو دور کر سکتی ہے لیکن علم وہ صحیح ہے جو اپنے رب کے نام سے پری جائے اقراب اسم ربکل نذی خلق یعنی انسان کو پڑھنا چاہیے اپنے رب کے نام سے جس نے اسے پیدا کیا اگر ہم اس روشنی کو پھیلائیں تو ہم اپنی قوم کو ترقی کی راہ پر گھامزن کر سکتے ہیں آئیے ہم سب مل کر مولانا ازاد کے خواب کو حقیقت بنائیں اور اردو زبان کو علم کا ایک اہم ذریعہ بنائیں انشاءاللہ عز و جل